ماشاءاللہ چلیں جی میں جا رہا ہوں دکان پر اور چینی لے کر آتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن میں کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر حافظ ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے ہست اور مسکرات رہے بالکل غلاب کے پھلوں کی طرح الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے گھر والے بھی سب ٹھیک ہے آپ سب بہن بھائیوں کی دعا ہے شروع کرتے ہیں شام کا بھی لوگ ترہنے اپنے مارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو جو ہونے والی ہے بہت ہی مزدار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ایک چھوٹے ریکویسٹ ہے کہ جو بہن میں ہمارے چینل پر نواز چکے جلدی جلدی سے کرتے ہیں ہمارے چینل کو سسکرپ لیکشیر بیل اکن کو کرے پریس تاکہ ہماری آنے والی مزے مزے کی نیو ویڈیو سے آپ تک بہت بہت آسانی سے پہول مسئل سے ٹیم جو ہو چکا ہے شام کا آپ سب بہن بھائی سوچ رہے ہوں گے ہمارے صبح والی ویڈیو کیوں نہیں آئی ہاں جی تو پیارے بہن بھائیو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موبیل کی جو انا وہ بینٹری ختم ہو گئی تھی ہاں جی تو جیسا کہ آپ سب بہن بھائیو کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے جو انا میں نے شیئر کیا تھا کہ میں لے کر آیا تھا چیک میٹر ہاں جی میں نے کہا تھا ابو جان کو کہیں گے کہ وہ لگا دیں گے اور پھر جو انا ہمارا موبیل جو انا ٹیم پر چارج ہوگا تاکہ کسی کے گھر میں جاتے لگا کے آتے ہیں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے ہاں جی لیٹ بھی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے اصل میں اپنے گھر میں لگاؤ تو پھر لیٹ ہو گیا تھا نا ویڈیو بنا ہاں جی تو اس کا ریزن یہی ہے جی کیونکہ ہمارا موبیل جنو چارج نہیں ہوتا ہے چلیں کوئی بات نہیں لیکن اب جو انا آج تقریباً شہینا سولہ طریق ہے تو امی جان کو میں نے کہا تھا اور ابو جان کہہ رہے تھے کہ کالی آپ پرسون لگا دوں گا چیک میٹر لیکن جہنا میں نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ جہنا پہلی کو لگانا جی کیونکہ یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے اس لئے وہ بھی کہہ رہے تھا یہ مہینہ ختم ہو جائے گا پھر لگا لیں ہاں یار اصل میں آپ کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ آدھر سے بھی زیادہ مہینہ گزر چکہ سولہ طریقوں کے صبح مہینہ ختم ہو جائے گی کیونکہ آج بھی شام ہو گئی ہے تو اس لئے میں نے کہا ہے ایک ہی دفعہ پہلی کو لگانا ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ اس مہینے کو ہم نے لگایا ہے اور اس مہینے کو ختم ہو جائے گا ماشاءاللہ ہی در دے کو شہینا لگتا ہے کہ چھپرا بجانے بنایا ہے ہاں جی کیونکہ ابھی سردیں آرہی ہیں اس لئے وہ بنا لیا ہے ہم نے تو کچھ نہیں بنایا ہے ہاں 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 بیٹھیں گے ایسے کیوں ہاں ہمارے پاس جی چھپرا بنانے کا بیسے وسائل نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے اس حط اس حصل بھی نہیں ہے پھر وہ مجھے بنا لے گے انہوں آپ بھی بہتر ہیں اللہ پاک جے ہیں بہتری کرے گا کیونکہ حالات میں بہتے ہیں ہیستے 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 ہیрахیں رات کو زیادہ ہی کروں کیبتے ہیں اک دم سے جو گھر نہ ہیے کوئی بھی سیٹ نہیں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر بندہ جو ہے نا اپنے کام سے کام رکھتا ہے تو آپ سب بہن بھائیوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا کیونکہ ہمارے جو اپنے تھے وہ بھی ہمیں چھوڑ دیا ان لوگوں نے باس نصیب کی بات ہے نصیب کی بات ہے آپ سب بہن بھائیوں نے ہماری پرانی سے پرانی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کیسے ہمارا پیار اخلاق کیسے کبھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ ویڈیو کے اندر ہم نے کبھی بات تمیزی کیو لیکن اصل میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ یقین نہیں کرتے ہیں شہینا کیونکہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے نا کہ کیا ہمارے ساتھ معاملات ہیں کیسے ہیں جو بھی ہے چلیں خیر کوئی بات نہیں اور پیارے بہن بھائیوں آپ نے آج والی ویڈیو جو ہے نا بالکل بھی میس تو نہیں کرنی ہے کیسے شہینا آج بہت ہی چھپیشن ویڈیو بننا والی ہے بہت ہی مزیدہ بہت ہی خاص ویڈیو یعنی کہ جب سے اپنے ویلوگنگ سٹارٹ کیے نا اس سے بھی مزیدہ ایسے ایسا کیا کر رہے ہو شہینا آپ جو مزیدہ ویڈیو بننے والے سفزی لیا ہوں گاجر گاجری لیا ہوں کیا بنانا ہے گاجروں کے ساتھ آج بنائیں گے گاجر کا ہر واجی واماشا اللہ نائس یار چلیں جی اور پیارے بہن میں مجھے پتا ہوتا کہ شہینا نہیں یہ بنانا ہے تو میں شہر سے جیسے کام سے آیا تھا لیتا آتا بہت ہمیں جاد نہیں رہا بہت ہی سے بنا جائے کیونکہ رات والی گاجر نے تھوڑی رکھی تھی اور رات کو میں نے بھاجی سالان بنایا تھا وہ میٹھا ہو گیا ہے اس لیے میں گاجر یہ ہلوے والی گاجر ہے یہ میٹھا بنائیں گے چلیں جی کوئی بات نہیں یہ تو بہت ہی مزیدار بات آپ نے سنائی ہے جو رکھی تھی نا وہ میں کاٹ کے رات بھی ہے اچھا تھوڑی اور لے اور وہ بھی کاٹ کے اور دکان سے جو ہے نا میوے مگزاد بھی تو لینے ہے نا کیا لے ہوں گری کشمیش اور مونگ پھلی چلیں جی ویسے تو دود ڈلتا ہے دود نہ ہو تو پھر گھیر دود ڈبے والا بھی ایڈ ہو جاتا ہے نہیں وہ اچھا نہیں ہو تو زیکہ خراب ہو جاتا ہے چلیں جی دیکھتے ایسے دکان تو مر جائے تو لے آنا نہیں تو باس ایسے گھیر میں بنا لیں دیکھتے ہیں جی شہینہ جو ہے نا وہ کیسے گاجر کا علوہ بناتی ہے میں نے فرش ٹیم جب سے ہماری شادی ہوئی ہے نا شہینہوں کے ہاتھ کا فرش ٹیم جو ہے نا وہ گجرے لا کھا رہا ہوں آپ کو پتہ چاہیے ابھی ماہ سم آگی ہے نا ابھی یہ تو انشاءاللہ روز بنائیں گے ہاں جی چلیں جی باتیں جو ہے کم کرتے ہیں کیونکہ ٹیم کافی زیادہ ہو چکا ہے اندھیرہ نہ ہو جائے اندھیرہ ہو جائے گا پھر اچھا بھی نہیں بنے اور مزہ بھی نہیں آئے گا دن کے دن جہنا بھی رہتے ہیں میں جہنا دکان سے لکھا چلیں جی پہن چکے ہیں کچھن میں جیاسن صاحب تم جاؤ دکان سے سامان وغیرہ لیا اور جب تک میں کچھن کی صفائی کر لیتا ہوں برطن جہنا وہ ہمارے دھولے ہیں دیکھیں لٹکی ہوئی ہیں صفائی جہا وہ شٹارٹ ہو چکی ہے چلیں جی ٹائم کام ہے میں جاتا ہوں بائیک کے اوپر جلدی واپس آ جاؤں گا بائیک بھی بہر کھڑی ہوئی ہے اس لئے ٹھیک ہے چلیں جی دو منٹ کے لئے کیمرہ آف کرتے ہیں اور دکان سے ہو کر جلدی جلدی سے آتے ہیں الحمدللہ جی دکان سے سامان لے کر گھر پہنچ چکا ہوں یہ لئے بیگم صحبہ ہاں یار گاجرے بھی ماشاء اللہ سے مل گی ہے یہ دیکھو اور اس کے بعد ممکلی بھی مل گی ہے یار دو چیزیں جو نا تین چیزیں نہیں ملی ہے دودھ بھی نہیں ملا اور اس کے بعد کھوپرا گری نہیں ملی اس کے بعد کشمش نہیں ملی یعنی کہ دو تین چیزیں جو نا وہ نہیں تھی صرف گاجرے آج ایسے بنا دیتا ہے جب پھر پسل ہو جائے گی پھر انشاءاللہ شہر سے لے کر آئیں گے شہر سے یعنی کہ مکمل سامان جو نا وہاں سے لے کر آئیں گے انشاءاللہ اور پھر ابھی بھی یہ مزدار بن جائے گے جلدی جلدی سے جو نا شہینہ گاجرے کر رہی ہے یہ ساپ اور اس کے بعد یہ قدو کاش جو آگیا ہے یہ کہ اس کے اوپر جو پہلے والی گاجرے دی رکڑائی ہو چکی ہے ہاں جی وہ میں رکڑائی کر کے راکھ دیا ہے ویری نائس کیونکہ ٹیم بچ جائے گا یہ لگتا ہے نا بہت سارا اس لیے میں نے کہا چلو وہ تو بڑی ہوئی ہوا نا ہاں اس لیے میں نے تاکہ ٹیم جو ہے نا کم ہمارا جو ہے نا استعمال ہو ہاں چلیں جی چیک کریں جی بسک اللہ حب ماشا اللہ ماشا اللہ چلیں جی اگر آپ تھک جاؤ تو مجھے بتا رہا کچھ میں ہلپ کروں گا ٹھیک ہے پھر میں پہلے بنا لو ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں پھر میں مونپھلی شیلوں ٹیم بچ جائے گا ٹھیک ہے آپ گھجرے میں بنا لوگے میں مونپھلی ہاں کیا چیز ابھل میں ٹھیک ہے ابھلے میں ٹھیک ہے چلیں اوکے مہرین مدر سے چلی گی ہاں الحمدللہ جی گھجرے لے ماشا اللہ بان چکے اور مونپھلی ابھی نکال دیا ماشا اللہ یہ دیکھیں جی کتوکان جہنا ماشا اللہ نائس یار پچھر میں اس کو بھی بناتے ہیں چلیں جی چل کر جی اس کو بناتے ہیں جلدی جلدی سے یہ دیکھیں جی کچھرہ 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 ہے یہ دکان سے ملچے ہیں وہ ایسی ہوتے ہیں جو شہر سے ملچے ہیں بہت لچی پینٹ جی اس میں سے کافی کم نکلے ہیں یہ کھالی ہے چلیں خیر کوئی بات نہیں آجو چلیں جی ٹیم جی وہ مختصر ہے اس کو اُبالے میں بھی کچھ ٹیم لگے گا ہاں جی چلو آجو چلیں جی پہنچکے ہیں ماشا اللہ سے کچھن میں ہاں جی ساپ سے پہنے آگ جلاتے ہیں اس کے بعد یہ گاجرہ میں پانی بھی ڈلا ہوا ہے یہ دھوک پھر ڈال لیں گے ہاں جی تو یہ دیکھیں جی گاجرہ میں جو ہے ہم نے پانی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تاکہ یہ جو ہے دھول جائے ہاں ساپ دھول جائیں دھول جائے پھر ڈال لیں گے ہاں جی اس میں پانی نہیں دلتا دھوک دھول جائیں گے دھوک ایسے خوشک ڈال نہیں ہوتی ہے ہاں جی کیونکہ یہ پانی اپنا بہت سارا چھوڑتی ہے چلے دیکھیں آپ نے ہی پنانے جو بھی پنانے آج دیکھ لیتے ہیں کہ آج جینا گچریلا وہ کیسے بنتا ہے ہاں آج تو پتہ چالی جائے گا ہاں وہ چال جائے گا چلے دیکھتے رہے ہیں وہ کیسے بنتا ہے ہاں جی اور بہر جی موسم جینا وہ بہت ہی کمال کا بنا دوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی بہت ہی ہاں جی اور اس کے بعد پیارے بہن بھائیو اس کی کٹائی جو ہے ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ہاں جی تو سب سے پہلے جی یہ اوپر اوپر والی جو لال یعنی کہ اس کی تہنیاں جو ہے نا وہ کٹ رہے ہیں شہینا ہم ہاں جی چبکہ سب سے پہلے اوپر تہنیاں کٹ لیں گا پھر نیچے ہو جائے گا پھر نیچے کٹ ہاں جی تو اوپر سے کٹنے کی وجہ جو ہے نا نہ رکے اس درخت کی وجہ سے ایک تو دھوپ ہوتی بہت ہی کم ہے پھر اس درخت کی وجہ سے رک جاتی ہے نا سب سے دھوپ ایسی ہوتی ہے نا دل کو پھنڈے ہاں اور یہ دیکھیں نا کٹ کے وہ سامنے رکھا ہوا یہ بکریاں جو ہے نا بہت ہی شونک سے کھاتی ہیں ہاں جی جی ایسا ڈال دو نا بکری کو ابھی ڈال دو بکری کو ہاں الرحمان الرحیم یہ دیکھیں یہ ایک تہنی جو ہے نا یہ بہت ہے اس کو چلنے جی اس کو جو ہے نا میں نے وہ تہنی و ڈال دی ہے تاکہ یہ جو ہے نا جلدی جلدی سے کھا لے کیونکہ یہ جو ہے نا بہت ہی پیاری بکری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نائس کھا لیا کیونکہ اس کو بھوک لگی وقت اس کو یہ ویسے there لوگ سے کھاتی ہے ڈال دی ہے شاینا آپ کو پتہ ہے وہیسے بھی شونخ سے کھاتی ہے نا ہاں کیا بکریوں کا چارہ ہے نا وہ جلدی سے کھا لیتی ہے ہاں جی یہ ویسے بکریوں کا فیوریٹ ہے ابھی جوہنا گھاس کے دن جوہنا وہ ختم ہو رہے گھاس کے دن اس موسم ختم ہو جاتا ہے نا پھر یہ کھاتی ہے یہ ہوتی ہے سرین بھی ہوتا ہے اور دوسری کیکر بھی ہوتا ہے اور پھر جیسے جوہنا وہ کیا کہتے ہیں شہینا یہ گندم تھوڑی بڑی ہو جائے گی اس کے آس پاس گھاس ہوگائے گا ہاں پھر گھاس بہت سارے ہو جائے گا ابھی تو گندم کی چھٹائی ہو رہی ہے نا جب ہوگی تو پھر ہوگا نا ابھی جوہنا ہر جگہ پر جوہنا گندم کی بھی جائے جوہے سٹارٹ کی ہوئے کہیں کہ گندم ہوگی ہوئی ہے اور گھاس بھی لگایا جا رہا ہے نا وہ جیسے اکتا ہے برسین اور سرم ہاں پھر جوہنا ساغ جس کو ہم کہتے ہیں ہاں وہ سرم ہوتی ہے سرم سرم میٹھی سرم کا ساغ ہوئے 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 اور اس کے ساتھ جہنا چاوال والی روٹی نہیں ہوتی چاوال والے آٹے کی ہاں بہت ہی کم حال کی بنتی آئی جی آگ نہیں جا رہی ہے آج آگ نہیں جا رہی ہے شاپر بغیرہ نہیں آگ رکھے ہوئے آپ نے رکھے ہوئے وہ تھے کم پار گیا اچھا چلے میں جائے آپ کے ہلپ کرتا ہوں شہینہ بہت ہے یہ شہینہ ایک دو شاپر لے کر آئے ہوں تاکہ اس سے جہنا آگ جلدی سجا جائے گا ہاں شہینہ ویسے کتنے دیر میں یہ تیار ہو جائے گا جلدی بن جائے گا ابھی دیکھ کے نہ مجھے بھوک لگ رہی ہے جیسے وہ گانچروں کو دیکھتا ہوں اس سیل پر بھوک اور بھی جائے گا آئے آنکھیں کی بھوک آئے آنکھیں کی بھوک آپ سے راہ نہیں جا سکتا چلے کہ کوئی بات نہیں بن جائے گا آپ کہہ رہے ہیں اس چول کو توڑنا ہے ابھی ہاں وہ دوسری بنائیں گے ابھی ماسمار ہی ہے ساکھ بنائیں گے اس میں بڑی بڑی لکری جاتی ہے یہ چھوٹی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر وہ بنائیں گے انشاءاللہ وہ ایٹیں والی ہوتی ہے بانگول چھول وہ ہی بنائیں گے الحمدرہ جی ابھی جالگی ہے ابھی جہاں ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے ایڈ ہوگا اس کے بعد یہ گھی بھی ایٹ کریں گے جی بھی ایٹ کرنے ہوں وہ بھی کریں گے چینی بھی چینی دکان ختم ہوگی ہے اوئے مجھے تین دفعہ میں گیا ہوں دکان کے اوپر آپ نے پتے ہیں بلکل نہیں ہے ہاں بلکل نہیں ہے چلیں جی کوئی بات نہیں وہ منگا لیتے ہیں تو ابھی تو چینی ایڈ کرنے میں کافی دے لگے گی نا تھوڑا ٹائم لگے گا تھوڑا ٹائم لگے گا ماشاءاللہ چلیں جی میں جا رہا ہوں دکان پر چینی لے کر آتے ہیں الحمدللہ جی چینی لے کر آ چکے ہیں چینی بھی پتی بھی ساتھ لیں کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پتی بھی نہیں ہے اور اس میں بشرا کے بسکوٹ بھی ایک ساتھ ہے ٹھیک ہے آگ جلگی ہے چلیں جی کم ہوتا جا رہا ہے دیکھاؤ یہ تو سرے میں کھا جاؤں گا پھر ہاں اصل میں یہ گاجنیں کم تھی آپ کو پتہ ہے یہ گاجنیں تھی ایک کلو آدھا کلو رات کو آپ نے سالن میں ڈال دی تھی آدھا کلو ابھی لے کر آئے ہیں پہلے سے بھی پڑی ہو تھی دکان پر بھی یہ ہی ملی ہے میں نے پتہ تو کیا تھا اس لئے یہ تھوڑی لے کر آئے چلیں کبھی شہر سے لے کر آؤں گا جو سفزی منڈی ہے بہت ساری ہوتی ہے پھر کام ہو جاتی ہے ہاں جی پھر وہ لے آئیں گے نا انشاءاللہ ابھی تو پھر انشاءاللہ وہ مکمل سامان بھی لے کر آئیں گے نا ابھی تو مکمل سامان بھی نہیں تھا ہاں آگ پھر سے کتم ہوگی چلیں چلیں جی پہنچ چکے ہیں بہر یہ دیکھیں ماشاءاللہ شام کا ٹیم جی وہ ہو چکا ہے سورج جی وہ ڈھلنے والا ہے یعنی کہ بہت ہی خوبصورت طریقے کا محول جی نا وہ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی زمینے وغیرہ دیکھیں جی زمینے جی نا بنی ہوئی ہے میں نے کہا تھوڑا سے جی نا بہر کا وزٹ جی نا وہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گندم وغیرہ جی نا وہ اگنا اسٹارٹ ہوگی ہے ماشاءاللہ ابھی کیمرہ زوم کر کے دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں سامنے جو ہی نا وہ گندم پڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے چلیں جی چلتے ہیں گھر کی طرف اور چل کر شہینہ کے ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ ٹیم جی نا وہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے جب تک میں جی نا تھوڑی تھوڑی ہیلپ نہ کروں کام جی نا تاکہ جلدی ہو جائے چلیں کوئی چلیں گھی ایٹ کر دیتے ہیں یہ آنے پڑی ہے جی نا رہا ہوتا ہے جی نا اسٹارٹ کا مفکر کرتے ہیں ہی نا جا بھی کچھ پڑی ہی الھی اٹھے ہیں ماشااللہ یہ دیکھیں کیونکہ پہلے چلیں کہ جی نا وہ کہتے ہیں شہینہ بہت آدھ پڑی ہی الپر بہت آدھات ہیں یعنی کہ دودھ پہلے تاکہ اٹھا کرتے ہیں دودھ نہ ہوتا تو پڑی ہے جی نا وہ گھی اٹھ کرسکتے ہیں ماشااللہ چلیں یہ گھیج ہے وہ ایڈ کر دیا شہینہ نے بہت ہے باس اتنے کیوں ڈالے ہو یار باس بہت ہے گھیج ہے اتنے سارا ایڈ کر دیا آپ نے یہ دیکھیں یہ پھلے گا تو پتا چلے گا ایسے کیسے پتا کرتا ہے یہ اب بھی پھل جائے گا اس میں کون سا ٹیپ لگے گا یہ ابھی تو دو منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جائے گا کیونکہ یہ گھرام ہے نا گاجرے یہ تو بالکل تھوڑا سا ہو گیا ہے چلے خیر کوئی بات نہیں جتنا بھی ہے یہ بہت ہے بہت ہے تین تو بندے چار پانچ بندے امی جان کو بھی دیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشااللہ چلے جی یہ دیکھیں یہ موپلی جائے وہ ایڈ کر دی ہے یہ بھی نرم ہو گئے نا اچھا یہ دیکھیں نا کیونکہ یہ تاکہ اس میں یہ گھل جائے نرم ہو جائے چینی بھی ایڈ کرو گے ہاں چلے جی پھوڑی آگ جلا لے ہاں جلا لو جلا لو چلے جی آگ جی ہے وہ میں نے جلا دی ہے پھوکا مار کے آپ کے آنکھوں میں سے بھی پانی آ گیا ایک پھوکا مارا ہے آپ نے دھوہ آ گیا نا دھوہ تو آ نہیں تھا چلے جی چینی جائے ساری ایڈ کر رہے ہو نہیں ماشا اللہ یہ بہت ہے ہاں چلے بہت ہے یہ پتہ کیسے چلے گا شہینہ پتہ چلے جاتا ہے نا پتہ تو ہے نا اندازہ ہے نا سباوت ہے چلے جی یہ چینی جائے شہینہ کہہ رہی ہے بہت ہے باقی جائے چاہے کے لئے میں اس لئے کافی ساری لے کر آیا تھا ہاں چاہے بنایا ہے نا سبا تو چھے ہاں جی ابھی جائے تھوڑی سی اور ٹھالی جا رہی ہے اندازہ ہے آپ کو نا اسپیرینس ہے کہ کتنی جائے شگر ایڈ کرنی ہے آگ جائے پھر سے ختم ہوگی کیا بعد لکنیاں گیلی ہیں لکنی تھوڑی گیلی ہے نا پہلے والی وہ ختم ہوگی ہے جو لکنی کتنی چاہتے آئے تھا نا سوکی ہاں وہ ختم ہوگی ہے اچھا چلے اب تو جال گیا کوئی ٹینشن نہیں ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے جی ٹائم سے جو اینا ہمارا کھانا جو اینا وہ بن رہا ہے انشاءاللہ ہاں جی بشرا دیکھ رہی ہے بشرا دیکھ رہی ہے ادھر آو بشرا بشرا کہاں گئے تھی ہاں کہاں گیا ہوئے تھے کھیزے تھے ہلوہ کھاؤ گے گاجر کا ہلوہ کھاؤ گے آپ کو پسند ہے کتنا اتنا ہوئی کھری اتنا پسند ہے مجھے مشرا شونک سے کھاتی ہے یہ دیکھیں جی پانی کیسے جو ہے وہ اُبل رہا ہے یہ ابھی جو ہے جیسے شوگر ایڈ کی ہے یہ پکھل کے چاس نہیں بن جائے گی اپنے ہاں ہاں یہ بلکل یہ سوک جائے گا پہلی ہاں جب یہ بلکل خوشک ہو جائے گا تو گاڑا بھی ہو جائے گا ہاں اچھے پرکس پرائی ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشبو چیک کریں جی با جی با خوشبو بہت ہی نائس آری ہے ہاں بہت ہی مزے کی خوشبو آری ہے اچھا وہ روٹی بناوں کے ساتھ میں ایسے کھاؤ گے جیسے روٹی بنائے گا اچھا کچھ لوگ جائیں گاجر کھالوا روٹی کے ساتھ کھاتے مجھے روٹی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا میں تو کھاؤں گا ایسے کیونکہ مجھے ایسی پسند ہے ابھی تم محرین کو پتا ہے محرین کو پتا ہے محرین کو پتا نہیں ہے کیونکہ وہ تین بجے چلی جاتے ہیں محرین کو سرپرائز دیں گے یہ حلوے والا محرین شوک سے کھاتی ہے ہاں ایسے کھاں پہنچے آتھ محرین کو دل کو ریڈی ہو گیا ہے ہاں محرین کو دل کو ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی جو ہے وہ کیا کر رہے ہو کہ ابھی پھرساتہ گونتے ہیں روٹی بناتے ہیں آٹھا گونتے ہو ہاں کچھ میٹھا کچھ نمکین یعنی کہ وی آئی پی محول بنا رہے ہو اور آپ سب بین بائیوں نے بتانا ہے آپ کو جو ہے یہ شہینہ کی بنانے کا طریقہ ہے کیسا لگا ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے لیاو آٹھا لیاو ٹیم جو ہے وہ مختصر ہے مغرب پانی جو ہے وہ آگیا ہے مغرب کی آزان جو ہے وہ ہونے والی ہے ٹیم کافی ہو گیا ہے اندھیرہ ہونے والا ہے لیکن یہ اچھا کیا ہے کہ ٹیم سے بنانا سٹارٹ کیا اندھیرہ ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ کھانا راجی ہو جائے ہاں جی اوکے چلنجی بائیک وغیرہ بھی اندر کھڑی کرتے ہیں ٹیم کافی ہو چکا ہے لیاو اسمان وغیرہ الحمدللہ جی آٹھا جے وہ آگیا ہے ہاں جی الحمدللہ جی بات جلدی سے آٹھا گونتا ہے اس کے بعد بٹھی میں بنا روٹی بٹھی بھی بناو گے ہاں کیونکہ جلدی بان جاتے ہیں وہ کھڑے ہیں سوٹے ہیں ہاں ویسے بٹھی کے اوپر جینا روٹی جلدی بان جائے گی جی ماشاءاللہ آٹھا گونتا ہے وہ اسٹارڈ کر دیا ہے ہاں جی ماشاءاللہ یہ خشکہ بھی ساتھ میں آ گیا ہے ہاں جی اس کو جینا ہلکی آگ پر شہینہ نے چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ جو ہے ہلکا پھلکے جو اس کی نمی ہے وہ خشک ہو جائے گا بلکل بلکل راڈی ہو جائے گا ہاں جی چلے آپ جینا جلدی جلدی سے آٹھا گونتا ہے شہینہ ٹیم کافی ہو گیا ہے اور پیارے بہن بھائیوں مغرب کی آزان جی وہ ہونے والی ہے ابھی جو ہے نا دو منٹ کے لیے ابھی ہم کیمرہ کر رہے ہیں آف میں نماز عدا کرنے جاؤں گا نماز عدا کر کے پھر یہ انشاءاللہ جو بھی روٹین ہوگی آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہاں جی حمدللہ جی مغرب کی نماز عدا کر کے گھر پہنچ چکا ہوں ہاں جی الحمدللہ وہ وہ کیا کہتا ہے کہ تیلہ بھی بند چکا ہے اور روٹی بھی بنا لیا حلوہ بلکل ریڈی ہے ہاں بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ اور ادھر جو ہے نا بچے بھی ماشاءاللہ سے آگئے ہیں مہرین جو ہے وہ آگئی ہے یہ کیا کھا رہے ہو ٹافی یہ کہاں کہاں سے لیا آپ نے اسٹازی دیتی اچھا کسی بچے نے قرآن پر ختم کیا ہوگا نہیں جو بچہ چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے بچے اس کو پڑھانا کی خاطر وہ کہتا ہے جو سبق سنا لے پھر تمہیں ٹافی ملے گی اچھا کچھا خوشی سے سبق سنا لیتا ہے پھر اس کو ٹافیاں دیتا ہے ماشاءاللہ شایہ مہری وہ روز بڑھتا ہے آج جو ہے نا آپ کے لئے میں نے ایک سرپرائز بنوایا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتاؤں آج جو ہے نا ہم لوگوں نے گاجر کا حلوہ بنایا ہے کیا گاجر کا حلوہ کھاؤ گے گجریلا ہاں آپ کو پسند ہے کتنا اتنا اتنا سارا یہ کیا مہرین آپ کے کپڑے یہ کمیز پھٹی رہے ہیں یہ ایسے تمہیں پھال جاتے ہیں دیکھو پیروں کے نیچے دے دیتے ہیں اچھا پیروں کے نیچے دے دیتی ہے ایسے سلائی ادھڑ گیا ہے چلیں پھر سلائی کھا لیں گے چلیں جی تو بسم اللہ پڑھیں پلیٹیں وغیرہ جی آ چکی ہیں پانی آ گیا ہے گلاس آ گیا ہے بچے بھی ماشاء اللہ سے آ چکے ہیں ابھی جو نا صرف کھانے کی انتظار ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو نا کھانا ڈال کے امی جان کو دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کو دے دیا ہے دے بھی دیا ہاں جی کیونکہ وہ ٹائم سے سو جاتی ہے نا کیونکہ امی جان کو بھوگ لگتی ہے نا اس لئے ابھی اس کو دیا ہے بعد دن آپ کھا رہے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ چیک کریں جی گرما گرم کیسے دھوئے نکالے ہیں خوشبودار ہاں جی کیسا لگ رہے ہیں میرین بہت چلیں چلیں جی جس بہن بھائی نے ہمارے ساتھ گجریلا کھانا ہے جلدی جلدی سے آکے کھا سکتے ہیں ہاں جی اللہ کیونکہ پیارے بہن بھائی ٹائم کافی ہو چکا ہے چلیں جی اور ویڈیو بھی ماشاء اللہ سے ہماری کافی بان چکی ہے ایسی دعا کے ساتھ جو ہم آج کی ویڈیو کو ادھر ہی ان کرتے ہیں تب تک کے لئے اپنے اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بھائی سب بہن بھائی زندہ بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ